بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکار بھائیو مشہدے میں یہ بات آئی ہے کہ نقصان دے کیڑے ہماری کپاس کی فصل کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے کھا پی کے جتنا کہ ہم جب کیمیائی زہروں کا کیمیکل کا سپریہ کرتے ہیں تو کپاس کی فصل کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں کاشکار بھائیو ہماری کپاس کی فصل اس وقت برباد ہو جاتی ہے جس وقت ہم کیمیکل کا بے تہاشا بے دریغ استعمال کرتے ہیں اس وقت بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں جب اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کاشکار بھائیو کیمیائی زہروں کا جب ہم بے تہاشا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہم تین طرح سے اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں ایک تو ان پیسو کا نقصان کرتے ہیں جس سے ہم وہ کیمیائی زہریں خرید رہے ہوتے ہیں دوسرے نمبر پہ جو نقصان کرتے ہیں وہ اپنی کپاس کی فصل کا کرتے ہیں کیونکہ ہماری کپاس کے پودے جو ہیں وہ سٹریس کے اندر آ رہے ہوتے ہیں ایک کیمیکل کے دباؤ کے اندر آ رہے ہوتے ہیں کاشکر بھائیو تیسرے نمبر پہ جو ہم نقصان کرتے ہیں وہ ان فائدہ مند کیڑوں کا کرتے ہیں جو کہ وہ کیڑے ہوتے ہیں جنہوں نے ان نقصان دے کیڑوں کو کھانا ہوتا ہے یعنی کیڑے جنہوں نے اس فائد مکھی کو کھانا ہوتا ہے جنہوں نے سبز تیلا جنہوں نے ایفڈ تیلا کو کھانا ہوتا ہے ان کو بھی ہم مار دیتے ہیں ان زہروں کا استعمال کر کے کاشکر بھائیو آپ کو چاہیے کہ کپاس کی فصل کے اوپر آپ پہلے ساٹھ دن کے اندر کسی بھی کیمیکل زہر کا سپریہ نہ کریں اس کے بعد بھی آپ کیمیکل زہروں کا استعمال اس وقت کریں جس وقت یہ نقصان دے کیڑے آپ کے کابو سے باہر ہو جائیں یعنی جس وقت یہ معاشی حد کراس کر جائیں اس وقت آپ سپریہ کریں مثال کے طور پر کپاس کی فصل کے اندر سفید مکھی کا سپریہ اس وقت کیا جاتا ہے جب ایک پتے کے پیچھے پانچ سفید مکھی ہو یعنی اگر آپ کے پودے کے اوپر بیس پتے ہیں تو آپ اس وقت سپریہ کرو گے کیمیکل زہر کا جس وقت آپ کے پودے کے اوپر سو سفید مکھی ایک سو سفید مکھی یا انڈے بچے جو ہیں وہ موجود ہوں کاشکر بھائیو اس سے پہلے ہرگز سپریہ نہ کریں جس وقت آپ کے کپاس کے پودے کے اوپر پندرہ بیس پچیس تیس چالیس پچاس سفید مکھی ہے اس وقت آپ کو چاہیئے کہ آپ نبتاتی محلول کا سپریہ کریں کاشکر بھائیو نبتاتی محلول ہوتا کیا ہے اور کس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے اس کے بارے میں آجمبات کر رہے ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکر بھائیو کے چینل کو فوراں سبسکر بھائیو کر دیں ساتھ میں بیل کے برنٹ کو دبا دیں تاکہ فکروں کا مطالق ہم جتنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں کاشکر بھائیو نبتاتی محلول جسے انگلیش میں پلانٹ ایکسٹریکٹ کہا جاتا ہے یہ ایسے پودوں سے تیار کیا جاتا ہے جن سے یہ نقصان دے کیڈیں جو ہے وہ دور بھاگ رہے ہوتی ہیں مثال کے طور پر نیم کے پتوں کا استعمال کیا جاتا ہے اکھ کے پتوں کا استعمال کیا جاتا ہے کورتومہ کا استعمال کیا جاتا ہے تمباکو کا استعمال کیا جاتا ہے اور ہینگ کا استعمال کیا جاتا ہے کاشکر بھائیو آپ کو چاہیئے کہ آپ چھے سو گرام تمباکو لیں چھے سو گرام نیم کے پتے لیں چھے سو گرام اکھ کے پتے لیں چھے سو گرام کورتومہ لیں اور دس گرام ہنگ لیں ان پانچوں چیزوں کو آپ جو ہے وہ پانچ لٹر پانی کے اندر پوری رات کے لیے بھگو کے رکھ دیں اس کے بعد صبح آپ اسے ایک گھنٹے تک ہلکی آنچ کے اوپر پکائیں اور اس کے بعد سو لٹر پانی کے اندر اسے حل کر کے اپنی کھپاس کی فصل کے اوپر سپریئے کرا دیں کاش رب اس نبتاتی محلول کا استعمال کر کے نہ صرف آپ کی کھپاس کی فصل کے اندر سے ان رس چسنے والے کیڑوں کا پریشر کم ہو جائے گا بلکہ آپ کے بہت سے پیسے جو آپ نے کیمیائی زہروں کے اوپر استعمال کرنے تھے وہ بھی آپ کے بچ جائیں گے آپ کے کھیت کے اندر جو فائدہ مند کیڑیں ہیں وہ بھی بچ جائیں گے اور آپ کی فصل کے اوپر سٹریس بھی نہیں آئے گا یعنی وہ بڑوتری جاری رکھے گی اگر سٹریس آ جائے تو ہمیں مزید خادوں کا استعمال کرنا پڑ رہا ہوتا ہے جس سے ہمارے مزید پیسے ضائع ہو رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ سفید مکھی کو کنٹرول کرنے کے لیے پیلے رنگ کے کارڈ بھی لگا سکتے ہیں اس کو پر گریس یا کوئی آئل لگا دیں جس کو پر سفید مکھی آپ کے چپکے گی اور اس سے بھی سفید مکھی کا پریشر آپ کی خید کے اندر کام ہو جائے گا آٹھ کارڈ فی اکڑ لگانے ہوتے ہیں اور پندرہ دن کے بعد ان کارڈ کو تبدیل بھی کرنا ہوتا ہے کاش رب اس کے علاوہ آپ کرائی سوپرلہ کے کارڈ بھی لگا سکتے ہیں اور اس سے بھی سفید مکھی کا حملہ آپ کی خید کے اندر کام ہو جاتا ہے کاش رب اس کے علاوہ گلابی سنڈی سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جنسی پندوں کا استعمال کریں آٹھ جنسی پندے فی اکڑ لگائے جاتے ہیں یہ نبتاتی سپری بہت ہی سستا پڑتا ہے نیم کے پتے آپ کو مفت مل جاتے ہیں آگ کے پتے آپ کو مفت مل جاتے ہیں تمباکو آپ ہلکی کوالٹی کا لیں جتنا سستا تمباکو لیں گے اتنی زیادہ اس کے اندر نکوٹین ہوگی اتنا ہی وہ زیادہ تیز ہوتا ہے کاش رب اس کے علاوہ ہنگ بھی آپ کو بہت سستی مارکٹ سے مل جاتی ہے یہ سپری یہ نبتاتی محلول کا سپری تیار کرنا بہت ہی سستا پڑتا ہے آپ کو اس کا آپ ایک سپری کریں ہفتہ بعد دوبارہ سپری کریں اور اپنی کھواس کی فصل کے اندر رست دوسنے والے کیڑوں کی تعداد کو کنٹرول میں رکھیں کاش کر بھی اس کے علاوہ یلو سٹیکی ٹریپ یا جنسی پھندے آپ کو کہاں سے مل سکتے ہیں کن سے آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا ان کا فون نبر ہم آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیں گے ان سے رابطہ کر کے آپ یہ بھی منگوا سکتے ہیں بہت ہی سستے مل جاتے ہیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھا گئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ